ہم حضور کے وصال کا سوگ کیوں نہیں مناتے سب سے بڑا غم تو حضور کے وصال کا ہونا چاہیے لیکن جب بھی وہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے جس مہینے میں حضور کا وصال ہوا ہے ہم سوگ مناتے ہیں نہیں مناتے کیوں نہیں مناتے حضور زندہ ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اچھا حضور زندہ ہیں اس لئے ہم سوگ نہیں مناتے تو حضرت امام حسین امام علی مقام زندہ ہیں یا نہیں ہیں جو ان کو زندہ نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہیں جو حضرت امام حسین اور شہید کربلا کو تمام شہدہ جو اسلام کے لئے جان دے گئے انہیں شہید نہ مانے وہ بندہ مسلمان یہ گجران والا میں واقعہ ہوا ایک گاؤں میں کوئی سید رہتے تھے تو دس مورم قریب تھا کچھ لوگوں نے کہا جی ہم نے ماتم کرنا ہے پیٹنا ہے گلی سے گزرنا ہے سعیدوں نے کہا ساڑھی گلی نہیں لگنا اپنی گلی میں بے شک کرتے ہو ہم اہل سنت ہیں ساڑھی گلی پٹنیاں نہیں لگنا آگے سے وہ پیٹنے والے کہنے لگے سیدو اسی توڑے پیو دادے نو پٹنے آت اسی سانو ڈک دیو اسی توڑے پیو دادے نو پٹنے آت اسی سانو ڈک دیو سید خموش ہو گئے اور انہیں کہا ٹھیک ہے نہیں روکیں گے دس مورم والے دن یہ پیٹتے ہوئے سعیدوں کی گلی سے گزر رہے ہیں سید ان کے گھر چلے گے پیٹنے والوں کے گھر جو ان کے بوڑے بابے تھے نا مزور گروہ میں جو نئی جلوس میں گئے ان کو چار پائی پہ بٹھا کے گلی میں رکھ کے سیدوں نے شروع کر دیا لوگ کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا سیدو ایک ہی کر دے ہو گئے انہ کے اسی ہیڈے بے وفا تھے نہیں ساڑھیانوں وہ پٹن تھے اسی انہ دیانوں نہ پٹی ہے وہ پیٹنے والے بھی آگئے انہوں نے کہا سیدو بڑے پولے ہو زندہ انہوں نے پٹی دا اے زندہ بندہ چار پائی تے بیٹھے ہے تُسی دوالے پٹ دیو پہ زندہ انہوں نے پٹی دا مرن دیو جلے مر گیا پھر پٹیو انہوں نے کہا اچھا اے زندہ ہے تے جنہوں نے قرآن آکھے زندہ ہے امام حسین نہیں زندہ اےڑا چار پائی تے بیٹھے ہے اے تے زندہ ہے تے جنہوں نے قرآن آکھے ایمان کسی کہتے ہیں رات کا وقت ہے گیارہ بج گئے ہیں اندیرہ ہے نظر آ رہے ہیں اندیرہ ہے رات ہے لیکن اگر اللہ کے رسول فرمائے نا رات نہیں تپہر ہے میں اپنے دیکھے ہوئے پہ یقین نہیں کروں گا حضور کے بتائے ہوئے پہ یقین کروں گا سار الگ ہے دھڑ الگ ہے قرآن نے کہہ دیا زندہ میرا ایمان ہے زندہ اگر نہیں اس پر یقین تو پھر بندہ مومن نہیں ہے بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں قرآن کو مانتے ہو کہتے ہیں نہیں قرآن کو نہیں مانتے پر ہم مسلمان ہیں آپ کا کیا فیصل ہے جو قرآن کو نہ ماننے وہ مسلمان ہیں مسلمان وہ ہے جس کا دل قرآن کی آیت سن کے جھک جائے جس کا دل قرآن کی آیت کے مضمون کو مان لے کہ قرآن ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بندہ مسلمان ہے اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دکھ میں ہے یا راحت میں ہے اس وقت حضرت امام حسین تکلیف میں ہے کہ راحت میں ہے یا اللہ جو یہ راحت کا لفظ بولے اسے بغیر حساب کی جنت اتا فرمان کیونکہ یہ راحت کا لفظ نواسہ رسول کے لئے بولنا ہے اس وقت حضرت امام حسین تکلیف میں ہے یا راحت میں ہے اس پر میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں پھر فیصلہ کریں کون قرآن کو مانتے ہیں کون انکار کرتے ہیں اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہو میں آج کے بعد تقریر ہی نہیں کروں گا اگر یہ آیت قرآن کی ہے تو پھر مومن وہ ہے جو قرآن کو مانت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فارحین فارحین فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان دے گئے قتل ہو گئے شہید ہو گئے اللہ نے انہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے وہ بڑے خوش ہیں فارحین کا مطلب ہے شہید خوش ہیں فارحین کا مطلب ہے شہید شہید اگر یہ خوشی والا لفظ قرآن میں نہ ہو فارحین تو آپ کا ہاتھ میرا گریبان میں جواب دے ہوں اور اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید خوش ہیں تو پھر ہمیں آہ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے جی ہائے حسین تو تب کرے نا کہ ماز اللہ اگر وہ اس وقت راحت میں نہ ہو وہ تو شہیدوں کے سردار ہیں ہم ہائے حسین یا آہ حسین نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں پانچ دفعہ کہہ سکتے ہیں واہ حسین یاد حسین کو قریبے رگے جان کیے ہوئے بیٹھا ہوں میں نجات کا ساما کیے ہوئے